دیش کے کئی راجیوں میں 21 تاریخ کو یعنی کہ اسی مہینے کی 21 تاریخ کو ویدان سبا کے لیے اپچناؤ ہونے ہیں کئی راجیوں میں آگامی ویدان سبا چناؤ کے دیکھتے ہوئے اس کے مدنظر سمی فائنل کی روپ میں اسے دیکھا جا رہا ہے ایسے میں سبھی پارٹیاں اپچناؤ میں بڑی جیت درج کرنے کے لیے ایڈی سے چوٹھی کا زور لگا رہی ہیں ان سبھی سیٹوں کے لیے نتیجے مہاراشترا اور ہریانہ ویدان سبا چناؤ کے نتیجوں کے ساتھ ہی 23 اکتوبر خواہیں گے اس میں سب سے زیادہ اتر پردیش کی 11 سیٹوں پر اپچناؤ ہیں گڑبندن ٹوٹنے کے بعد میں اس پی بی ایس پی کے واپسی کرنا ان کے لیے ایک بڑی چناؤ تھی ہے کانگریس نے کئی نئے چہروں پر ناو لگایا ہے اپچناؤ کو لے کر کے آرنائن کے ٹیب نے لوگوں کے ساتھ میں چائے کا چسکہ لگایا اور چائے کے چسکے کے اس کارکرم میں چسکے لیتے ہوئے جاننے کی کوشش کی کہ اتر پردیش میں ہونے والے ویدان سبا اپچناؤ کو لے کر جنتہ کے سیاسی نبز ہے کیا؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ سنتیں نمشکار میں ہوں بھاونا روڑا آپ دیکھ رہے ہیں اپنا خاص کارکرم چائے پر چسکہ تو چلیے آج لگا لیتے ہیں چائے پر چسکہ انہی لوگوں کے ساتھ جو ٹھیک کھڑے ہیں میرے پیچھوڑ ان سے جان لیتے ہیں کہ ملک میں جو چناؤ آ گیا ہے اس کو لے کر جنتہ کے کیا رہے ہیں کیا جنتہ سوچتی ہے کہ اس بار جو نیتا ہے وہ پاس ہو گئے یا فیل تو چلیے کرتے ہیں انہی سے شروعات میں آپ کے پاس آ جاتی اس سی تھا چائے آپ پی رہے ہیں آئیڈیاز کہتے ہیں چائے پینے کے باست بہت اچھے آتے ہیں مجھے بتائیے اس بار چناؤ ہو رہا ہے چناؤ گیارہ سیٹوں میں اتر پردیش میں کیا لگتا ہے کون سی پارٹی اچھا پرفارمنس کرنے والی ہے؟ دیکھیں پارٹی کوئی بھی ہو کوئی بھی پارٹی کام کرنے کے یہی نہیں نہ ہی ک wszystkی کام کیا جاتا ہے صرف آسواسن آسواسن اور آسواسن پہلے بھی ہوتا آیا ہے اور ابھی بھی اس پارٹی میں بھی ہوتا آ رہا ہے صرف آسواسن tapa دیتے ہیں اور کسی کاروائی کے لیے کہتے ہیں تو کاروائی پوری کر دی جاتی ہے آپ پتہ نہ بل پاس ہوتے ہی نہیں ہوتے کام تو ان کے کاروائی پوری ہو جاتے ہیں تو یعنی کہ جیسے وہ ڈائلوگ تھا نا سنی دیوال کا تاریک پہ تاریک پہ تاریک پہ تاریک کچھ اسی انداز میں بھائیہ بھی مجھے بول کے جو ہے کہہ گئے ہیں یہ بھارت کی جو نیتا ہے وہ صرف اور صرف آشواسن 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 دیتے ہیں ڈائلوگ آپ نے سن لیا ہے واپس میں آ رہی ہوں گیارہ سیٹے ہے اپ چناغ ہے تمام پارٹی ہے چناغی میدان میں ہے بی جے پی کی دو انجن کی سرکار ہے اس بار اتر پردیش کا موڑ کیا کہتا ہے سب سے پہلے میں اپنے بھائی صاحب کو بولنا چاہوں گا چھوٹے بھائی کو کہ اگر ہر آدمی ایسی سوچنے لگے گا تو کیسے چلے گا کیا بینہ سرکار کے دیش چلے گی کسی کو تو چننا پڑے گا صحیح یا غلط تو اپنی گصہ ووٹ کے تھو جاہر کرو نکار کے نا جاہر کریں پہلی بار ایسی سرکار ہے جو کام کرنے میں وشواس لگتی ہے اور کسی چیز میں نہیں سب ہی سیٹوں پہ کوئی کسی سے کوئی ہمارا برابری ہی نہیں ہے سب ہی سیٹ ایک طرف بی جے پی بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی اور موڈی جی اور یوگی جی کے نیترت میں جیتے گی اور کام کام پبلک کو دکھ رہا ہے ہو رہا ہے اسی لئے جیت رہے ہیں اور موڈی جی اور یوگی جی دونوں پہ پبلک کو پورا بشواہ بلکل گئے تھے آج ہمارا تیوہار ہے یہ تو متھا ٹیک چکے ہیں اب باگی نیتاؤں کو جنتہ کا متھا ٹیکنا ہے اور جنتہ تیہ کرے گی کہ کام کے بلبوتے پہ چناب ہو رہا ہے یا سیف اور سیف وکاس کی باتیں جنتہ کو نظر آ رہی ہے میں آپ کے پاس بھی آوگے کہتے ہیں ینگسٹل کے پاس ایک بڑی نئی سوچ ہوتی ہے وہ تیہ کرتا ہے کہ راجنیتی کی دھارہ کیا ہونے چاہیے میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں بی ایس پی کی بھی سرکار رہی ہے سپا کی بھی سرکار رہی ہے بی جے پی کی بھی سرکار ہے اس وقت آپ کیا مانتے ہیں کہ کس سرکار میں بہتر کام ہوا ہے میں بی جے پی کی سرکار اچھا کام کر رہی ہے میں مانتا ہوں بٹ یہ کیا ہے نا گرامین چھتر کو بلکل در کنار کا رکھا ہے انہوں نے یعنی کی یہ ینگسٹر ہے جوان ہے اور جس طریقے کی باتیں بول رہے ہیں اسے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ گرامی شیطروں میں گھر گھر جس طریقے ہم کہتے ہیں کہ کام پہنچنا چاہیے فیلال کے طور پر کام نہیں پہنچا ہے عام آدمی کی ضرورت ہوتی یہ روٹی مل جائے کپڑا مل جائے اور مکان مل جائے مل گئے ہیں تینوں بلکل نہیں مل رہا آج کی ریٹ میں نوکری کا بہت برا حال ہے میڈل کلاس فیملی جو ہیں اسٹرم سب سے زیادہ سفر کر رہی ہیں کیونکہ اسٹرم جوب چینیریو بہت زیادہ خراب ہے اور جہاں تک میں بات کروں بھائی صاحب نے جیسے بتایا کہ سڑکوں کی حالت تو ویسے ہی ہے یوگی جی نے آتے سار بولا تھا کہ ہم تو یہ سڑکیں ایسی کر دیں گے چمکا کے رکھ دیں گے اور ایک ڈائیلوگ تھا لالو جی کا کہ ہم سڑکیں ایسی چمکا دیں گے جیسے ہمامالنی کے گال یہاں پہ تو ویسا کچھ نہ ہوا ایک سوال کا آپ بھی جواب دیتی بڑے بھائیاں کہہ رہے ہیں چھوٹے بھائیاں کہہ رہے ہیں کہ گاؤں میں وکاس نہیں دیکھ رہا ہے تیسرے والے بھائیاں کا یہ کہنا ہے کہ سڑکیں چمکانے کی بات کی گئی لیکن ابھی فلال گال چمک رہا ہے چلی چھوڑے تتھوں کو نہیں لیتے آپ سے میں جان لیتی ہوں کام دیکھ رہا ہے کیونکہ چناؤ کا ادھار اس پر کیا رکھے گی جنت دیکھو میں ایک لائن سے شروع کرنا چاہوں گا چناؤ ہمارا آپ کا نہیں کسی کے باپ کا میں سمرتن کرتا ہوں بی جے پی سرکار کا انہوں نے کام بھی کیے ہیں لیکن سمیچ یہ کسی چیز کو صدارنے کے لیے جنتہ کو کہہ ہے کہ دو مہنے تین مہنے چھ مہنے میں سب کچھ چیز یوں ہونی چاہیے لیکن کسی بھی چیز کو کسی بھی سسٹم کو بنانے کے لیے سمیچ چاہیے گرامین چیتر کی دسہ خراب ہے میں مانتا ہوں چیز کو لیکن آتھرٹی سہروں کا جو ہے نیرہ کرن کر رہی ہے گاؤں میں روڈ نہیں ہے سیور کی پرابلم ہے وہ دھیرے 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 ٹھیک ہو جائے گی سوچ بھارت ابھیان کا جو نعرہ ہے وہ دھیرے دھیرے چل رہا ہے ووڈ دینے والے ہیں آپ لوگ گیارہ سیٹے ہیں چناؤ ہے ووڈ کا مط کس طریقے ساہب اس بار سمال کرنے والے ہیں موڈ تو یہ ستہ پکش کے لئے ہوتا ہے تو اس بار ستہ پکش تو امید ہے کیونکہ کہا جاتا ہے دعو ایک بار لگانا چاہیے پتہ لگ جاتا ہے کتنے پانی میں ہیں اور کتنے پانی سے بہار کوئی بھی لوگ ستہ سے نہیں بگاڑنا چاہتا اسی لئے جیت بی جے پی کی ہوئے گی ہم بھی بی جی پی کے ساتھ تو یعنی کہ چلیے یہ تھوڑا سا ڈر رہے ہیں تکتہ پلڑ دیتا ہے تو یہ ستہ اور سیحاسن میں اس بار کیا لگ رہا اس بار بھارتی جنتہ پارٹی پچھنڈ بہومت کے ساتھ آئے گی جو چنہ ہو رہے ہیں گیہ رہے چھتروں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی بھارتی جنتہ پارٹی آج وہ کارے کر رہے ہیں جو آج سے بہلے کبھی نہیں ہوا پچھلے پچھپن سال میں دیکھیں اور آپ کے پانچ سال میں دیکھیں یوگی سرکار میں دیکھیں سپا سرکار کا شاشن آپ نے سب لوگوں نے دیکھیں مہیویتی سرکار کا شاشن مہیویتی نے اپنی ہی مورتیاں لگوائی سپا نے اپنے گنڈوں کی بھارتی اس کے اندر کی لیکن آج بھارتی جنتہ پارٹی سب کا ساتھ سب کا وکاس کے کارکوری ایک آگے بڑھ رہی ہے اور سب کا بشواس بھی جیت رہی ہے تو چلیے بھائیہ کہہ رہے ہیں بی ایس پی کے شاشن کال میں ہاتھی دیکھیں سپا کے شاشن کال میں گنڈا راز دیکھا بی جے پی کے شاشن کال میں بکاس دیکھ رہا ہے گیارہ سیٹے ہے ریزلٹ آنا باقی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ پرنام کیا کہتا ہے فیلال اپنے کارکرم کا سماپن یہی کرتی ہو گھر بیٹے بیٹے آپ بھی چائے پیچسکا لگائیے کیونکہ چائے پیچسکے کے بعد آپ بھی سمجھ جائے گے کی دیش کی راجنیتی کا مولڈ کیا ہے کیا میں پرسنا میں کس ساتھ میں بھاونا آر نائن ٹی وی نوڑے ڈا